اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ڈائمیج کچھ نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک رسپونسبل ملک ہیں اس رسپونسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً ڈھائی بلین کے آبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکے لیں یہ کمپلشن تھی ہمارے اوبر کے ہم نے جواب دینا ہے صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور بم پھیکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹولر ویٹورک کے لیے ملٹری اسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن چھبیس کا انڈیان اے فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ساری رات چھبیس کی انڈیان اے فورس ہمارا انتظار کرتی رہی ہم نے اپنا چوئس کا ٹائم چوز کیا انڈیان اے فورس کو بہت حظیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے بیس جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پر نہیں گرتا سپیکس آف ان انپروفیشنل لیئر فورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل لیئر فورس ہیں اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان اے فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسٹ ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اے فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی اے فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ we were fully capable of hitting our targets but جو political direction تھی اور جو sanity تھی جو اس ریجن کی stability کے لئے sanity تھی only that was the reason we intentionally did not destroy the target this was operation swift retort indian military targets engaged میں پاکستان جب ہمیں پتا چلا کہ چار بومس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچ میں انڈیا کلیم کر رہا ہے so we planned for six بومس to be hit on their targets ہم نے چار ٹارگٹ لیا اور اس پہ چھ بوم گرا ہے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اسے کس جگہ پہ بوم گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار ٹارگٹ تھے there were two brigade headquarters in punch and rajori sector پی او ایل ڈم اور forward support ڈیپو تھا ایک نوشیرہ sector میں جو اس جگہ پہ آپ کو squareز میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں google earth کے map کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین targets اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا نوشیرہ sector کے ناریا forward support ڈیپو کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹ سے نشانہ بنایا i will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by india آپ کو یہ ڈیپو کی ڈیٹیلز نظر آئیں گی اس کے اندر manglah ڈیم بھی آپ کو left side پہ نظر آیا آپ دیکھئے یہ وہ forward support ڈیپو ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف india میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ ہم نے ہمارے سیبلینز کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو engage کی ہم نے military targets اس لیے engage کیے کہ یہ indian military تھی جنہوں نے پاکستان کی sovereignty کو challenge کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے pilot کو کہا کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سا left side میں تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو actual weapon کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target imagery ہے یہ تصویر actual weapon کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side بھاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact کے واقعی ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی سلو کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آگے میں آپ کو normal speed پہ وہ ویڈیو دکھا ہوں and this is the impact on the NARIA forward support ڈیپو یہ وہ تصویر تھی جو پائلٹ کو جہاز کے اندر نظر آ رہی تھی اور اسی سپیڈ سے نظر آ رہی تھی اور یہ ہمارے ثبوت ان انیلسٹس اور اس نیریٹیو کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان Air Force نے مس کی ہے اپنے ٹارگٹ ہم نے اپنے political objective کے حساب سے اپنے ٹارگٹ اچیف کی سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ propaganda کیا گیا کہ جو ان کا تیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک F16 نے گرایا تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F16 تھا JF17 تھا مراج تھا یہ کیا تھا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو ضرق پڑے وہ میرے پائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت الالکار نہیں ہے ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابھی نندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ دیا آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد دکھ رہے ہوئے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح کے تھے جن کو آر سیونٹی تھری کہا جاتا ہے اور دو آر سیونٹی سیون میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا آر سیونٹی تھری لیفت ونگ اور رائٹ ونگ اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ اینیلیسٹ اس کو آکے دیکھنا چاہے تو دیار اویلیبل بھی تس اور ہم نے پاس رکھے ہوگی کہ ہم نے انڈیپینڈن نے پاس رکھنا چاہے کہ ہم نے انڈیپینئے ہوگا کہ ہم نے ابھی نگنہ کوئی میزائل پھر Shyنا کہ ہم نے آپ کی حسنے دیکھتے ہیں صحیح سے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی اس پوری آپریشن میں جہاں ہم آپ کی حوصلے دیکھتے ہیں پوری قوم کا حوصلہ پوری قوم پاک فضائی کے ساتھ کرتی پوری قوم کی دعائیں ہمارے پاک فضائی کے جوانوں کے ساتھ تھیں اس پوری آپریشن میں آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو خواہش ضرور تھی ائر سٹاف کی بھی ہم نے ہمیشہ اسی قسم کے مارکے کے لیے تیاری کی تھی ہمیشہ جب ہم ان کی عمروں کے ہوتے تھے جوان ہوتے تھے افسوس یہ تھا کہ ہم کاؤکپٹ میں نہیں تھے پر ہم ڈیسک کے اوپر تھے یہ خواہش تھے خواتین و حضرات آپ سب کی بھربور تعلیوں میں ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ شکریہ ادار کریں ڈی سی ایس آپریشنز کا بہت 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 سوپیہ اے معاشل حضیب پراچہ صاحب آج ہمیں یہ موقع دینے کا کہ ہم آج پوری دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دفاع کے لیے ہماری نگہبانی کے لیے پاک فضائیہ موجود ہے ستائیس فروری کا سورج جہاں کامیابی کی نویت لے کر تلو ہوا وہیں ریڈار سکوپ پر موجود کنٹرولرز نے شاہینوں کی آنکھیں بن کر دشمن پر کاری ضرب لگائی اس رودات کو سنانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ستارہ بسالت پانے والے گروپ کیپٹن رانا الیاس کو سر آپ ایر ڈیفنس کنٹرولر ہیں ستائیس فروری کو جب اندیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا یہ تیارہ مار گی رہا تھا تو یہ اب اپنی نگہوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کچھ ان لمحات کا بھی ذکر کیجے گا جی بالکل ہم وہ لمحات دیکھ بھی رہے تھے اپنے ریڈار سکوپ پہ اور انجوائی بھی کر رہے تھے انڈین ائر فورس میں اس وقت جو پینک اور جو فوق اف وار تھی آر ایکشن وچہ وہ سو سففٹ وچہ وہ سو کمپری ہنسیو کہ وہ دی تھوڑ کہ ہم نے ان کے ائر بیسز پر حملہ کر دیا ہے اور اسی بوکھلاہٹ میں جو ان کا اپنا ہلیکاپٹر آ رہا تھا اسے پاکستان ائر فورس کا جہاز سمجھ کے انہوں نے اپنے ہی سرفیس ٹو ائر میزائل سے اس ہیلیکاپٹر کو سرنگر کے قریب تباہ کر دیا خدا کی قسم اگر ڈسپلن ٹولز آف انگیجمنٹ اور پروفیشنلزم ہمیں نہ پڑھایا ہوتا ہمیں نہ سکھایا ہوتا اس دن دو کلیرنسز گئیں اور دو جہاز شوٹ ہوئے اگر ہمیں اجازت ملتی تو نو کلیرنسز جاتی اور ریزرڈ انشاءاللہ نوج حاضر کا اور جو اس کنٹرولر نے اپنے فارمیشن میمبر کو لوس کرنے کے بعد ایوارڈ لیا اس پر میں صرف اتنا کہوں گا اے تائر اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی خواتین و حضرات گروپ کیپٹن رانا علیہ صاحب نہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان جانساروں نے دشمن کے محفوظ اسکری ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر رکھا بلولا انگیز واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے تمغہ جرت حاصل کرنے والے گروپ کیپٹن فہیم خان کو بھائی میں آپ سے جانا چاہوں گا پوری قوم آپ سے جانا چاہے گی کہ جب آپ کو اٹیک کا آرڈر ملا اور جب تک آپ دشمن پر حملہ آور نہیں ہوئے اس درمیانی ٹائم میں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے کیا احساسات تھے کیا جذبات تھے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے سکوارڈن کو اس مقدس کام کیلئے منتخب کیا ہم نے مشن کی بریفنگ کی اور انڈ اپھ انیلیسس کیا جب پلاننگ ہو گئی اب ایک آخری چیز رہتی تھی اور وہ تھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگئے ہماری پوری ٹیم جو سکوارڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے ہم نے سلات حاجت پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے دشمن کی اوپر غلبہ نصیب فرما اور پھر آپ لوگوں نے ستائیس تعریف کو دیکھا کہ کس طرح ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کیا نہ صرف حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے دو ٹروفیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی ایسیو تھرڈی اور میک ٹونڈی ون کی شکل فاہیم صاحب ہم نے سب نے وہ فوٹیج ابھی دیکھی یہ آپ کے سامنے براہ راست تھی اور یقیناً جب دشمن کا اتنا اہم حدف آپ کے سامنے ہو جوش اور ولولا اپنی پیک پر ہو تو کبھی آپ کے ذہن سے ہی گزرا کہ اسی اصل ٹھکانے پہ جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دشمن کو اسی پہ نشانہ داغ دیا جائے بڑا اچھا سوال آپ نہیں کیا ہے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری دل کی بات کہی ہے اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ کون کون موجود ہے دل تو بڑا کیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ نشانہ بنائے اور ان کو نشت نابود کریں لیکن ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور میں یہ اپنے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے تینکیو سو مچ بہت ساری تالیاں ہمارے اس ہیرو جو کیپٹن فہیم خان کے لیے بہت بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا تینکیو سو مچ خواتینوں حضرات لفظ حقیقت بھی ہے اور حکایت بھی مگر یہاں پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں صرف حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں ان دلیر نوجوانوں کا جو ازغر خان اور ایم ایم عالم کا عکس ہیں جو یونس اور بھٹی کا امتزاج ہیں جو رفیقی اور منحاس کی میراس کہلاتے ہیں خواتینوں حضرات چیتے کا جگر رکھنے والے ان دلیر حوابازوں کا استقبال جو اس عظیم کارنامے کے شایان شان ہی کیجئے گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے ابھی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نمان علی خان اور سو تھرٹی جیسا جدید ترین تیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے سکوڈرن لیڈر حسن صدیقی کا نمان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ ستائیس فروری کو جب آپ کوکپٹ میں موجود تھے اور آپ نے ریڈار پر دشمن کے تیارے دیکھ لیے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا پلیز بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھبیس فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ میس کر کے ایک افرا تفریقی عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تیتر بیتر ہوئیں اور جس طرح آگلے ہی دن ستائیس فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا تھا اور یہ دشمن کی فضائیہ کی قردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا چھبیس فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور ستائیس فروری کو جو ہم نے کیا اس میں بڑا فرق تھا وہ آئے رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ میس کیے اور افرا تفریقی عالم میں بھاگ گئے اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہم گئے ہم نے ان کے جو ہمارے انٹرنڈٹ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے to challenge their air defense کہ see we are here just come and see what is Pakistan Air Force الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان Air Force کیا چیز اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شیر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو یہ جو میرے شاہین تھے جو جھپٹ رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر جھپٹ رہے تھے بٹ جو رولز تھے وہ ہمیں رسٹرک کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے LOC کو ہماری طرف کروس کیا تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے LOC کروس کرنے میں اور میرا مزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شاہین اسی طرح جھپٹتے رہے ہیں اور جھپٹ کر پلٹتے رہے ہیں سکون لیڈر حسن صدیقی تمغہ جرت ماشاء اللہ حسن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساری فارمیشن ہے یہ لیڈ کر رہے تھے نمان بھائی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ دشمن پر حملہ آور ہوئے تو آپ کے کیا حصہ ساتھ ہے ینگ برائیٹ اینجیٹیک گرم خون والے آفیسر کے کیا جذبات ہے جس بات جس بات کسی بھی فائٹر پالت کے جس بہت بہت بھی تو the same was the feeling of mine the moment I entered the fight یہ excitement sentiment جس بات they were way back the only thing on my mind was میرا دشمن میرے ملک کی سالمیت اور میرے قوم کا وقار تو جب بھی جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو غزل ان دو جہازوں کے ساتھ ہوگا تو بارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے آپ کو دیکھنے کی طرف دیکھنے کی